شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگلی امتوں کی محلک بیماری یعنی کہ حضرت و بغض تمہاری طرف چلی آ رہی ہے یہ بالکل صفایہ کر دینے والی اور مونڈ دینے والی ہے پھر اپنا مقصد واضح کرتے ہوئے آپ نے فرمایا میرے اس کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بالوں کو مونڈنے والی ہے بلکہ یہ مونڈتی ہے اور بلکل صفایہ کر دیتی ہے دین کا صحابہ کرام کے مطلق اللہ علیم و خبیر کی یہ شہادت قرآن مجید میں محفوظ ہے کہ وہ ایک دوسرے پر شفیق اور مہربان ہیں دوسری جگہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص کرم نے ان کے دل ملا دیئے ہیں اور وہ پرانے جھکڑوں کو بلکل بھلا کر آپس میں بھائی بھائی ہو گئے ہیں ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ اللہ کا یہ خاص نام ہے کہ اس نے تم پر ایمان لانے والوں کے دل ملا دیئے ہیں اگر تم مقصد کے لیے دنیا کی ساری دولت اور سارے خزانے بھی خرچ کر ڈالتے تو بھی ان کے دلوں میں یہ علفت و محبت پیدا نہ کر سکتے بہرحال قرآن مجید کی ان واضح شہادتوں سے معلوم ہوا کہ جہاں تک صحابہ کرام کا تعلق ہے ان کے دل ایک دوسری کی محبت و الفت سے بھر دیئے گئے ہیں اور ان میں باہم بغض و حسد کا نام و نشان بھی نہ تھا اس لیے اس حدیث کا منشاہ یہی ہو سکتا ہے کہ بات کے دوروں میں بغض و حسد کی جو محلک بیماری مسلمانوں میں آنے والی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ منکشف ہوئی اور آپ نے امت کو اس آنے والی بلا سے خبردار کیا اور بتلایا کہ بغض و حسد کی جس محلک بیماری نے اگلی بہت سی امتوں کے دین و ایمان کو برباد کیا وہ میری امت کی طرف بھی چلی آ رہی ہے لہٰذا اللہ کے بندے ہوشیار رہیں اور اس لانت سے اپنے دینوں اور سینوں کی حفاظت کی فکر کریں حضرت جریر سے روایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو آدمی نرمی کی صفت سے محروم کیا گیا وہ سارے خیر سے محروم کیا گیا تشریح مطلب یہ ہے کہ نرمی کی صفت اتنی بڑی خیر ہے اور اس کا درجہ اتنا بلند ہے کہ جو شخص اس سے محروم رہا گویا وہ اچھائی اور بھلائی سے اکثر محروم اور خالی رہا یا یوں کہا جائے کہ انسان کی اکثر اچھائیوں اور بھلائیوں کی جڑ بنیاد اور ان کا سرچشمہ کیونکہ اس کی نرم مزاجی ہے لہٰذا جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر قسم کی خیر اور ہر اچھائی اور بھلائی سے محروم رہے گا جو شخص اس سے محروم رہا